میری ماں کو میری شادی کی بہت فکر رہتی تھی وہ کافی بیمار بھی رہتی تھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں میرے فر سے فارغ ہوں اور بیٹے کی اولاد کی خوشی دیکھیں شاید جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو ان کی بس یہی خواہش رہ جاتی ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا پورا دھیان میرے کاروبار پر تھا جو ما شاء اللہ سے خوب ترقی کر رہا تھا اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاید مجھے کاروبار کی اتنی ٹینشن نہ ہوتی خیر ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے اور شادی بھی ٹائم سے ہو تو اچھا رہتا ہے میری ماں نے کافی رشتے دیکھے بل آخر انہیں ایک رشتہ پسند آ گیا چھوٹی فیملی تھی میں جب اپنی بیوی کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا تو اپنی پچاس سالہ بیوہ سالی کو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ بیٹھا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی فٹ رکھا ہوا تھا میں حیران رہ گیا اور جب میں نے اپنی ہونے والی بیوی دیکھی تو میں حیران رہ گیا میری بیوی بھی بہت حسین تھی ہماری شادی کی بات کافی آگے بڑھ چکی تھی اس لیے مجھے بھی لے گئے تاکہ میں بھی لڑکی دیکھ لوں میں نے بھی ہاں کہہ دیا میرے خاندان میں صرف میری ماں تھی اور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا میں بہت زیادہ امیر تھا میرا اپنا گھر تھا جس میں بہت سارے کمرے تھے کاروبار تھا کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور میرے بابا کو اس دنیا سے گئے دس سال ہو چکے تھے میں نے بڑے ہی سلی کے طریقے سے سارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا اور کاروبار کو بھی میری ماں کو بھی میری بیوی بہت پسند آئی اس کا نام فاخرہ تھا وہ واقعی ایک حسین لڑکی تھی ہماری شادی ہو گئی اور فاخرہ میرے گھر آ گئی میں خوبصورت بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا میں فاخرہ سے آٹھ نو سال بڑا تھا اور میری شکل بھی نارمل سی تھی لیکن میری کمائی اچھی تھی شاید اسی لیے مجھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تھا فاخرہ بہت زیادہ حسین تھی اور میں اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا یہ محسوس کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری بیوی ہے میرے نکاح میں ہے اور اس پر میرا حق ہے کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری بیوی بن چکی ہے لیکن میری ماں نے اسے گھر کی حکومت نہیں دی میری ماں نے کہا کہ اس گھر کی چابیاں اور باقی سب کچھ میرے پاس ہی رہے گا تم اس گھر کی بہو ہو تمہارے حق تمہیں ملیں گے میری ماں نے بلکل ٹھیک بات کی تھی کیونکہ آج کل تو لوگ بہو کو ان کی حق بھی نہیں دیتے یہاں پر تو میری ماں نے کہا تھا کہ سب کچھ ملے گا تمہیں لیکن اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھنے کی غلطی نہ کرنا میری ماں سیدھی عورت تھی انہوں نے سیدھی بات کر دی گھر میں نوکر بھی تھے میری بیوی کو کوئی کام بھی نہیں آتا تھا صرف کھانہ بنانے کا کام آتا تھا میری بیوی تو بڑی خوش قسمت تھی اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی شکل سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے اس نے مجھ سے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر شکایتیں کرنا شروع کر دی میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہاں پر دنیا کی ہر خوشی مل رہی ہے اس لیے تمہیں ان باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ یہ باتیں تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ہیں لوگ تو آج کل پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں پھر بھی عورتیں برداشت کرتی ہیں لیکن شاید میری بیوی کو میری یہ بات بری لگی لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی اس نے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا کہ جیسے ہم لوگ عرب و پتی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن کام کرتے تھے تو پیسہ ملتا تھا بہت زیادہ فضول خرچیاں وہ کر رہی تھی اس بات پر میری امی کی اس سے لڑائی ہو گئی لیکن میری بیوی کچھ نہ بولی اس کے اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی پر ایک ہفتے کے بعد میری امی نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی میری امی کو شگر تھی ان کے گردے خراب تھے اور ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے میں بہت دکھ میں تھا کیونکہ میری ماں اس دنیا سے جات چکی تھی اور میری ماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا میری بیوی نے مجھے بہت بسلی دی میرا بہت احساس کیا بہت خیال رکھا ابھی میری ماں کو اس دنیا سے گئے تین مہینے ہوئے تھے کہ میری بیوی نے بہت اچھی بات کہی اس نے کہا آپ چلے جاتے ہیں مجھے گھر سونا لگتا ہے ڈر لگتا ہے مجھے اکیلے میں اتنا بڑا گھر ہے مجھے بہن کی بہت یاد آتی ہے میں سوچتی ہوں کہ اپنی بہن کو اس گھر میں بلالوں وہ بھی تو اکیلی رہتی ہے ان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں بھی کوئی بڑا ہوگا تو ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہوگا گھر میں نوکر آتے جاتے ہیں اور سب غیر ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ نوکر بڑے وفادار ہیں لیکن پھر بھی تھے تو غیر گھر میں کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری ہے مجھے فاخرہ کی بات ٹھیک لگی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بہن کو کہہ دو کہ وہ ادھر آ جائیں اور اسی گھر میں رہیں میری سالی اگلے دن اپنا سمان لے کر آ گئی ہم نے ان کو ایک کمرہ بھی دے دیا اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اور ان کے آنے سے مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی میری بیوی اکیلی نہیں ہے نہیں تو میں آفس ہوتا تو بار بار میری بیوی کی مجھے میسج آتے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے باہر کوئی ہے لیکن اب ایسا نہیں تھا اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ وہ بہت خوش تھی اپنی بہن کے ساتھ ویسے بھی اب میرا ان دونوں کے علاوہ اس دنیا میں تھا ہی کون ایک دفعہ میں نے ٹی وی کی آواز تھوڑی انچی کر دی تو میری بیوی نے آ کر ٹی وی بند کر دیا اس نے کہا کہ امی کو گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں اس طرح ٹی وی گھر میں نہ چلائیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کو اس بات کا بہت احساس ہے لیکن مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر تو نہیں چاہتا ہم بھی اپنی دنیا میں آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں واپس آ گئے میری بیوی اور میری سالی میرا بہت خیال رکھتی تھی میری سالی کے آنے سے گھر میں سارے معاملات بلکل ٹھیک ہو گئے تھے وہ سارا دن نوکروں سے بھی کام کرواتی اور ایک نوکر کو تو انہوں نے چھٹی بھی دے دی تھی جس کا کام گھر کا خیال رکھنا تھا انہوں نے کہا جب میں ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے ہم دونوں بہنیں ہی جا کر ہماری واک بھی ہو جائے گی میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نوکر مہینے کے پندرہ ہزار روپے لیتا تھا اور پندرہ ہزار روپے بچتے تھے اب صرف گھر کے کام کرنے والی نوکرانی تھی جو صبح آتی دوپیر تک پھر چلی جاتی کیونکہ شام میں اس نے کہیں اور جانا ہوتا تھا گھر کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا گھر بلکل صاف ہوتا وقت پر کھانا بنا ہوتا جب میں گھر آتا تو میرے لیے میرے کپڑے جوتے پہلے سے ہی نکال کر میرے کمرے میں رکھے ہوئے ہوتے چائے مانگتا تو مجھے فوراں چائے مل جاتی میری سالی ہمارے ساتھ شام کی چائے پیا کرتی تھی ہم اچھی اچھی باتیں کرتے وہ کہتی تھی میری بہن تھوڑی لاپروا ہے لیکن میں گھرداری میں بہت اچھی ہوں میں نے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے ان کے آنے سے واقعی سب کچھ بلکل ٹھیک تھا لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ میری سالی اس عمر میں بھی بہت شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی تھی جبکہ وہ بیوہ تھیں اور ان کو بیوہ ہوئے ابھی تین چار سال ہی ہوئے تھے لیکن ان کے کپڑے جوتے سب کچھ بہت زیادہ شوخ رنگوں کے ہوتے تھے ایک دفعہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ پچاس ہزار روپے چاہیے بہن کے لیے کپڑے بنوانے ہیں میں نے کہا پچاس ہزار روپے ایسے کون سے کپڑے بنانے ہیں کیا کوئی شادی ہے تو میری بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی امی زندہ ہوتی تو آپ اس کو پیسے دینے سے پہلے اتنا سوچتے میری بہن بھی تو آپ کی امہ کی طرح ہی آپ کا خیال رکھتی ہے اس کھر کو سنبھالتی ہے تو کیا ان کا حق نہیں بنتا میں نے کہا کہ بات پیسو کی نہیں ہے لیکن ایک ساتھ اتنی بڑی رقم ذرا رک جاؤ مہینہ گزر جائے پھر لے لینا بیوی کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ بات موقع کی ہوتی ہے ہمیں ابھی پیسو کی ضرورت ہے تب ہی تو آپ کو کہا ہے کبھی بہن نے کہا ہے کہ آج میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی مہینے کے آخر میں کر دوں گی تمہارا یہ کام ایسے تھوڑی ہوتا ہے میری بیوی کی باتیں تو واقعی بڑی تیز تھیں اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا میں نے کھینچ تان کر کے اسے پچاس ہزار پے دے دئیے اور وہ اگلے ہی دن شاپنگ پر چلی گئی اور میری سالی نے خوب شاپنگ کی انہوں نے مجھے جب شاپنگ دکھائی تو میں حیران رہ گیا یہ تو ایسے کپڑے تھے جیسے واقعی انہیں کسی شادی میں جانا تھا اور یہ کپڑے گھر میں پہن کر وہ گھوما پھیرا کرتی تھی یہ بعد میں مجھے پتا چل گئی کہ میری سالی اور بیوی جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا جبکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ گھر ان کا اپنا ہے یہ بھی پتا چلا کہ میری سالی کا شہر اب دنیا میں نہیں تھا ان کی پینچن محض بارہ ہزار روپے تھی جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ستر ہزار پینچن ہے اور دونوں بہنوں کا گزارہ اسی پر ہوتا ہے جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں کچھ برہم تو رکھنے ہی پڑتے ہیں ہم نے اگر کوئی جھوٹ نہیں بولا تو وہ ہماری اچھائی تھی لیکن شاید جھوٹ بولنا ان کی مجبوری تھی تاکہ ہم ان کی بیٹی کو کسی گیرے پڑے خاندان سے نہ سمجھیں اور اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں اب تو ہم سبھی ایک فیملی تھے اور سبھی ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہو چکے تھے میری بیوی اور سالک کے خرچے تو کابو میں نہیں آ رہے تھے دس دن نہیں گزرے تھے کہ بیوی نے پھر سے بیس ہزار کا مطالبہ کیا میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ یار میں بڑا پریشان ہوں ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے خرچے بہت ہیں میرے دوست نے کہا کہ پاغل عورت گھر چلاتی ہے تمہارا گھر سنبھال کر بیٹھی ہے تمہارے گھر میں رونک ہے اگر تمہاری سالی گھر سے چلی گئی تو تمہاری بیوی اکیلی رہ جائے گی تمہیں بھی ٹینچن رہے گی تم ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے آج کل کا محول بڑا خراب ہو گیا ہے اکیلی عورت کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے وہ بھی نوکروں کے سہارے پر میں نے کہا کہ اب گھر میں ایک نوکرانی ہے تو میرے دوست نے کہا کہ آج کل تو عورتیں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں ان کے پیچھے پورا گینگ ہوتا ہے اس لئے تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تم پیسے کما کر کہاں لے کر جاؤگے میں نے کہا کہ امی کے نام کی مسجد بنانا چاہتا ہوں چھوٹی ہی سہی لیکن ایک مسجد ہو واقعی میرے پاس پیسے زیادہ تھے اور خرچ کرنے والے کم اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امی کے لیے بھی کچھ کروں میرے دوست نے کہا کہ وہ بہت اچھی بات ہے پریشان نہ ہوا کرو تمہیں ان کی نصیب کا مل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ بہت زیادہ خرچہ کر رہی تھیں ایک دن مجھے ایک بات بتائی گئی میری سالی گھر بنوا رہی ہے اور اس نے پلات کسٹوں پر لیا ہے اس کی کسٹ کہاں سے جا رہی ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ پلات کسٹ کے پیسوں سے لیا ہے کیونکہ تمہارے بہنوئی کی پینچن صرف بارہ ہزار روپے ہے تو میری بیوی نے کہا کہ اس پلات کی کسٹ بھی بارہ ہزار ہے اب ہم یہاں پر رہتی ہیں تو وہ پینچن کے بارہ ہزار وہاں دے دیتی ہیں میں نے کہا کہ کون سے پلات کی کسٹ اتنی کم ہوتی ہے تو کہنے لگی وہ ان کے جاننے والا تھا اس نے ہمارے لئے کسٹ کم رکھی ہے میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے کہا کہ بس ایسے ہی آپ کو نہیں بتایا بہن اپنی ساری زندگی تو ہمارے ساتھ نہیں رہے گی اپنا گھر بنا لے گی تو وہاں چلی جائے گی میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بنانا ہے تو بنا لیں لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی اور ان کے ہونے سے ہمیں فائدہ ہی تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے دل میں کچھ تھا مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گڑھ بڑھ ہے جیسے کچھ غلط ہے لیکن شاید مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی تھی اور میں ان کو یاد کر کے بہت پریشان رہتا تھا روتا تھا کیونکہ وہی تھی جو دنیا میں میری صرف اپنی تھی ایک دن میں گھر آیا تو گھر میں میری بیوی اور میری سالی دونوں موجود نہیں تھی ان دونوں کے فون بھی بند تھے میں پریشان ہوا نوکرانی موجود تھی اس نے کہا کہ وہ لوگ اچانک سے کہیں چلے گئے لیکن کھانا تیار ہے کھانا لگا دوں میں نے کہا کھانے کی ضرورت نہیں فون بند ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا تھا شاید وہ بزار کہیں تھی لیکن فون بند کرنے کی کیا ضرورت تھی صبح سے شام ہو گئی اور شام کو میری بیوی اور سالی واپس آئیں تو میری سالی نے میری بیوی کو ایسے تھام کے رکھا تھا جیسے وہ کوئی مریض ہے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہے کیا ہو گیا تو کہنے لگی بزار میں چک کر آ گیا تھا لیکن میں اس بات پہ حران تھا کہ ان کی ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی جو انہوں نے بزار سے خریدی ہو میں نے کہا اتنی دیر بزار میں لگا دی اور آپ لوگوں نے کچھ خریدا بھی نہیں کہنے لگی نہیں خریدا تھا دراصل وہ دکان میں ہی بھول آئی ہیں لیکن وہ دکان والے جاننے والا تھا تو کل اس سے جا کر لے لیں گے یہ اچانک چکر آ گئی تھی تو میں بھی بدحواس ہو گئی اور سمان وہیں پر رہ گیا میری سالی نے مجھے معقول جواب دے دیا میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ آجاؤ میرے ساتھ کمرے میں کیا ہو گیا ہے تمہیں میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی میری سالی ساری رات میری بیوی کے سامنے بیٹھی رہی اور مجھے کمرے سے نکال دیا کہ تمہارا یہاں پر فیلحال کوئی کام نہیں ہے تمہاری بیوی کا خیال میں رکھ لوں گی تم آرام سے سو جاؤ میں تو اتنا حیران تھا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب کیسے ہو گئی تھی ایک دو ہفتے تک تو وہ میرے پاس بھی نہیں آئی اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا وہ بار بار میری سالی کی کان میں کوئی بات کرتی تھی اور جب میں ان کی دوائیاں دیکھتا تو وہ بہت ہی سخت قسم کی انٹی بائیوٹکس تھی لیکن اسے تو صرف چکر آیا تھا اور اتنی ساری دوائیوں کی کیا ضرورت تھی جبکہ ان دوائیوں سے تو انسان کو اور بھی چکر آتے ہیں یہ بہنیں مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی لیکن میں پتہ بھی تو نہیں لگا سکتا تھا مجھے گھر میں غصہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی تھی اور گھر کا نظام بہت ہی اچھا چل رہا تھا ایک دن آفیس چلا گیا لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں اپنی ایک بہت ضروری فائل گھر پر بھول آیا ہوں وہی فائل واپس لینے کے لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں جس کالونی میں میری سالی گھر بنا رہی تھی اس کا ایک بورٹ مجھے نظر آیا جس میں لکھا تھا کہ آسان ایک ساتھ تیس ہزار مہینہ ایسے کوئی آج کل کیسے مدد کرتا ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھے جھوٹ بولا ہے کیونکہ وہ ہر مہینے مجھے تیس ہزار سے زیادہ روپیہ مانگا کرتی تھی اور پھر وہ پیسے کہاں جاتے تھے کہیں وہ میرے پیسوں سے پلارٹ تو نہیں لے رہی تھی تو کم سے کم مجھے تو بتا دیتی مجھے یہ بات پسند نہیں آئی یہ تو دھوکے والی بات تھی لیکن میں کیا کر سکتا تھا میں گھر آیا تو بیل بجانے لگا پھر میں نے سوچا کہ میرا اپنا گھر ہے مجھے بیل بجانے کی کیا ضرورت ہے میں گھر میں آیا تو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ فائل اٹھا لوں لیکن جب میں نے کچھ آوازیں سنی جن کو سن کر میں روک گیا یہ آوازیں میری سالی کے کمرے سے آ رہی تھی اور شاید میری بیوی بھی اندر تھی جب میں نے کان لگایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ ہلکی ہلکی آوازیں میری سالی اور میری بیوی کی تھی وہ کچھ باتیں کر رہی تھی ایسی باتیں جنہوں نے آج ہر بات سے پردہ ہٹا دیا تھا میں کان لگا کر سننے لگا وہ باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ میری سالی نے کہا کیا ہے یہ تو اچھا ہوا ٹائم سے تم نے اس کی ماں کو راستے سے ہٹا دیا نہیں تو ہم لوگ آج اس گھر میں نہ بیٹھے ہوتے اور اتنا عیش نہ کر رہے ہوتے میری بیوی نے کہا کہ میں بھی سوچوں کہ آپ نے میری شادی اس انسان سے کیوں کروا دی جو مجھ سے آٹھ سال بڑا ہے اور دیکھنے میں بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے جبکہ مجھے دیکھیں تو میری سالی نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن نے کچھی گولیاں کھیلی ہیں میں نے اپنے شوہر کو بھی خود سائٹ پر لگایا تھا جس کے پاس حسن ہو اس کو ضرور کیش کروانا چاہیے سب کے پاس یہ نہیں ہوتا بڑی مشکل سے لوگ حسین ہوتے ہیں میری جان تمہارا شوہر نہ صرف بدصورت ہے بلکہ بے وکوف بھی ہے اسی کی پیسوں سے ہم پلات بنائیں گے اسی کی پیسوں سے ہم مکان بھی بنائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی ساری جائدات اپنے نام کر لیں گے اچانک سے میری بیوی نے کہا کہ ابھی بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پتہ نہیں اس ڈاکٹر نے کیسا علاج کیا ہے تو میری سالی نے کہا کہ نہیں کرنا تھا نہ بچہ پیدا یہ تو اچھا ہوا کہ ٹائم سے پتہ چل گیا اور ابوارشن ہو گیا اگر ایک ہفتہ اوپر ہو جاتا تو پھر کسی ڈاکٹر نے ابوارشن نہیں کرنا تھا یہ تو ڈاکٹر نے رشوت لے کے کام کر دیا ہے اب اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا خیال رکھنا اس چیز کا تم نے اس کے بچے پیدا نہیں کرنے وہ آنی جانی چیز ہے ہم اس کے ساتھ تب تک ہیں جب تک اس کے پاس پیسے ہیں اور جب تک ہم اسے پوری طرح کنگال نہیں کر لیتے اس کو کنگال کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ان لوگوں نے صرف دولت کے لیے میری ماں کی جان لے لی اور پھر میری دولت مجھ سے لوٹ رہی ہے اور یہاں تک کہ میری بیوی نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ لات مار کر کھول دیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور میرا غصہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں وہ فوراں کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں میں نے کہا تم لوگوں نے یہ کھیل کھیلا میرے ساتھ میری ماں کی جان لے لی دولت کے لیے تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا میں نے جو سنا وہ کاش میں نے نہ سنا ہوتا یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا انہوں نے دو جانے لی تھی ایک میری ماں کی اور ایک میری اولاد کی میں ان کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا میں نے اپنی بیوی اور اس کی بہن کو کہا کہ ابھی اسی گھر سے نکل جاؤ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا میں نے ان کو گھر سے کوئی چیز بھی اٹھانے نہیں دی اور ان کو گھر سے نکال دیا وہ کہاں جائیں گی یہ میری فکر نہیں تھی ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنی بیوی کے نام طلاق بھیج دی میں نے کہا کہ شکر کرو میں نے تم پر کیس نہیں کروایا کیونکہ کیس کرنے سے میری ماں واپس نہیں آئے گی اور میں دو اکیلی عورتوں پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے لیکن اب تم کو اپنی زندگی میں کہیں بھی نہیں رکھ سکتا ہوں وہ دونوں کہاں گئیں اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں لیکن میری زندگی کو برباد کر گئیں میری ماں کی جان لے لی جبکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ طبعی موت مر گئی ہیں اور میری اولاد بھی اس دن میری سالی بیوی کو ہسپیٹر لے کر گئی تھی اس کا ایبورشن کروانے کے لیے اور مجھے پتا تک نہ چلا اب اپنے گھر میں رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی اور عذاب نہ لکھا ہو امی کی بڑی یاد آتی ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو گیا سچ کہتے ہیں کہ جہاں خوبصورتی ہوتی ہے وہاں غرور ہوتا ہے اور جہاں غرور ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے اور پھر جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ تو ہو نہیں سکتا انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا شاید وہ پھر سے کسی کے ساتھ ایسا ہی برا کریں گی لیکن میں اپنے اصولوں کا پکا تھا اگر ان کے ساتھ ان کے جیسا سلوک کرنے سے میری ماں واپس آ جاتی تو ضرور کرتا پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے میں نے ان کو ماف کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ان کو ماف کر کے ٹھیک کیا یا مجھے ان پر کیس کر دینا چاہیے تھا اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ